دوستو مارس جو صدیوں سے مانو جاتی کی اتسکتا کا کارن بنا رہا اس کا نام رومن لوگوں کے ید کے دیوتا کے نام پر پڑا اور یہ لال گرہ سالوں سے پرگرہی جیووں کا پرتیق مانا جاتا تھا منگل کا دین آدھونیک انترکس ویگان میں بہت اہم کارے ہیں ابھی کچھ سمیں پہلے ہی ناسا کا پریسفرنس روور اس گرہ کی ستھے پر اترا اور کہی ہائی ریجولیسن والی تصویریں بھی پرتوی پر بھیجی جن کی گھوشنا خود ناسا نے کی تھی پہلی بار مارس کی اتنی سٹیک تصویروں نے لوگوں کے خوش اڑا دیئے حالانکہ اس کی دھول سے ڈھکی ہوئی ستھے کو دیکھنے کے بعد ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس لال گرہ پر جیون کی کوئی سمباونہ نہیں ہے یہاں پر نہ ہی جیولوجیکل ایکٹیوٹی ہے اور نہ ہی جوالامو کی فٹنے جیسی کوئی پرکریہ ہوتی ہے لیکن کچھ سمیں پہلے ہی ایشنو مرس دوارہ کی گئی ریسرچز اور خوجیں بتاتی ہے کہ جتنی ہم نے کلپنا کی تھی مارس اس سے بھی کئی زیادہ سکسم جیووں کا گھر بھی ہو سکتا ہے اس خوج سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مارس پر اب بھی سکریہ جوالامو کی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ مارس کے جوالامو کی کیسے ہوتے ہوں گے اور یہ ہماری پرتوی کے جوالامو کیوں سے کیسے الگ ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ ہم منگل کی دنیا کی ایسی ڈسکوری آپ کو دکھائیں گے جو آپ کے ہوش اڑا دیکھی ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست سوریس سانچوری اور آپ رہس سے ٹیلیویزن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو کوئی بھی بیکتی اگر منگل کی اور دیکھے گا تو اسے اس بات کا تو پتا چل ہی جائے گا کہ کیوں ہمارے سورمنل کے چوتھے گرہ کو لال گرہ بھی کہا جاتا ہے اس انترکس یہ پنٹ کا رنگ لال اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر آئرین اوکسائیڈ کی دھول کی ماترہ کافی زیادہ ہے اس چیز کو ہم پرتوی پر جنگ کے نام سے جانتے ہیں اور یہ جنگ یعنی کہ آئرین اوکسائیڈ کی دھول اس کی ستھے کے ساتھ ساتھ اس کے کمجور واتاون میں بھی پائی جاتی ہے اس سے پہلے کیے گئے کہیں انترکس ابیانوں میں جو تصویریں سامنے آئی وہ یہ دکھاتی ہیں کہ مارس کی ستھے پر کئی گڑے اور خائیاں بنی ہوئی ہے جن کا دین کرنے سے ویگینکو کو پتا چلا کہ انہیں بنانے میں مارس کے منٹل کی ٹیکنونک پرکریہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ان بڑے بڑے گڑوں میں ٹیکنونک پرکریہوں جیسے بھوکمپ فالس اور فالس کے کہیں نشان چھوٹ گئے ہیں انہی کھائیوں کا ایک بہت بڑا ادارن ہے مارس کے ایکویٹر کی دکھن کی اور پائی جانے والی میرینر پہاڑیاں جو چار سو کلومیٹر تک لمبی چھ دسملہ پانچ کلومیٹر تک گہری اور تقریباً چھ سو اسی کلومیٹر چوڑی ہے جہاں تک ہمیں جانکاری ہیں کہ ہمارے سارمنل میں کسی بھی گرہ یا چاند پر ایسی کوئی بھی کھائی یا پہاڑی نہیں ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہو جانکاروں کا تو یہی ماننا ہے کہ اتنی بڑی پہاڑیوں کو بنانے میں جوالہ موکیوں کا بہت بڑا یوگدان راہ ہے لالگ رہ کہ یہ ایسا دھان جوالہ موکی ہمیں لگتار اپنی مہا وشالکائے رچناؤں سے چونکاتے رہے ہیں چلی ایک نظر ڈال لیتے ہیں مارس کے وشالکائے جوالہ موکی البا پٹیرہ پر یہ پراکرتیک سرچنا مارس کی سطح سے اپنی 6.5 کلومیٹر کی اونچائی اور اپنے 1172 کلومیٹر کے آقالپنی ڈائیومیٹر کے ساتھ ہمارے پورے سورمینل کا سب سے بڑا جوالہ موکی ہے اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی یہ جوالہ موکی اولمپنس مونس کو ٹکر نہیں دے سکتا اولمپنس مونس جس کی اونچائی 21.65 کلومیٹر ہے اپنے دھول سے گھرے ہوئے واتاون کے باوجود یہ ہمیں انترک سے صاف صاف دکھائی دیتا ہے پورے سورمینل میں سب سے اونچی سرچنا کا کتاب بھی اولمپنس مونس کو ہی جاتا ہے یدی تلنات مک طریقے سے دیکھے تو ہماری پرسوی پر سب سے بڑا جوالہ موکی مونا لوہ جو سمندری لیول سے چار کلومیٹر اونچا ہے ویسے تو یہ سمندری لیول کے نیچے بھی فیلہ ہوا ہے پر اگر اس کو بھی ملا دے تب بھی یہ کیول 9.5 کلومیٹر اونچا ہی ہوگا جو اولمپنس مونس کی اونچائی کے آدھے سے بھی کم ہے جاہر سے بات ہے کہ ہمارے سورمینل کی سب سے اونچی سرچنا بنانے میں اس کے گرہ کی فیجیکل کنڈیسن کی بہت بڑی بھومی کر رہی ہوگی منگل کی کم گریوٹی نے ہی اولمپنس مونس کو اتنی اونچائی چھونے میں مدد کی ہے اور اگر مارس پر بھی پرتوی جتنی گریوٹی ہوتی تو اولمپنس مونس اپنے خود کے بھار اور پریشر کے قارن ہی دھوست ہو جاتا اس لالگرہ کی جیولوجیکل کنڈیسن کے ساتھ ساتھ اس کی جوالہ موکیوں نے ہمیشہ اس سے بنانے میں بہت یوگدان دیا ہے کہ ہی ویگیانکو اور ریسرچرز کا مت اس بات پر ہیں کہ مارس پر پائے جانے والے بڑے جوالہ موکیوں کا جنم آج سے 3.7 ارب سے پچاس کروڑ سال پہلے ہوا ہوگا دوستو ویگیانکو کے بیچ میں ابھی بھی اس بات پر چرچہ اور بحث رہی ہے کہ مارس کے ایویسوسنیا اور آسادھان جوالہ موکی ابھی بھی سکریہ ہوں گے یا پھر سالوں پہلے نسکریہ ہو گئے ہوں گے کچھ ویگیانکو کا ماننا ہے کہ یہ سکریہ ہیں تب ہی تو آج بھی مارس کی سطح کی سنچنہ کرنے میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں وہی کچھ سائنٹیسٹوں کا ماننا ہے کہ جب ہزاروں لاکھوں سال پہلے مارس کا مینگنسٹوسفیر نسکریہ ہوا تھا اور جب اس پر سولر ہواوں اور اولکا پینڈوں کا آکرمن ہو رہا تھا تب ہی اس کے یہ وشال کا جوالہ موکی نسکریہ ہو چکے تھے لیکن لگتار کی جانے والی ریسرچ سے اب ان ویگیانکو کا پلڑہ بھاری پڑھ رہا ہے جو یہ مانتے ہیں کہ مارس پر جوالہ موکی ابھی بھی سکریہ ہے جس کے قرآن یہ ویگیانک دل مانتا ہے کہ اس بات کے چانسز بھی زیادہ ہے کہ وہاں پر آج بھی جوالہ موکی فٹ سکتے ہیں اور اس بات کے کئی ثبوت ہیں جنہیں ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے دوستو ویگیانک جگت میں جیدہ تر لوگ یہی مانتے ہیں کہ مارس ابھی بھی جیولوجیکل کنڈیسن اور جوالہ موکیوں سے سکریہ ہے سال دوزرگیرہ میں ایک الکا پینڈ ٹیسینٹ مارس کے واتاؤن کو چھوکر آگے بڑھ گیا اور آگے پرتوی سے ٹکرا گیا اس نے جانکاروں کو مارس کے بارے میں جاننے کا ایک بہت بڑا اثر دیا دوستو ایک ضروری بات اور ہے کہ ایسے الکا پینڈ پرتوی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے کیونکہ یہ پرتوی کے واتاؤن میں ہی جل کر ختم ہو جاتے ہیں اور ہمیں کیول ان کے چھوٹے چھوٹے کنڈ ملتے ہیں اور یا دیوے وہاں پر پوری طرح سے نہیں جلتے ہیں تب بھی پرتوی کی ستھے پر ان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی گرتے ہیں لیکن آپ کے مند میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا کہ کوئی الکا پینڈ ہمیں مارس کے بارے میں جانکاری کیسے دے سکتا ہے چلیے ایسے آرام سے سمجھتے ہیں دوستو اس الکا پینڈ میں ویگانیکوں کو اولیوین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا اور اسی نے ویگانیکوں کا سارا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا یہ پدار صرف ایسی جگہوں پر ہی بند سکتا ہے جہاں پر تاپمان بہت تیجی سے بدلتے رہتے ہو جیسا کہ پرتوی کی ستھا کے نیچے لاوہ کے کنونسن کرنس میں ہوتا ہے جی ہاں پرتوی کی ستھا کے نیچے لاوہ بھی ایک جگہ پر استر نہیں رہتا ہے ترحل ہونے کی وجہ سے جب یہ کور کے نزدیک جاتا ہے تو اس کا تاپمان بڑھ جاتا ہے جس سے یہ تیجی سے اوپر آتا ہے اور اوپر کا لاوہ پھر سے نیچے جاتا ہے اسی طرح یہ پرکریہ سالوں تک چلتی رہتی ہے اور جب کوئی جوالا موکی فٹتا ہے اور اس کا گرم لاوہ اچانک سے ستھا کے اوپر آتا ہے تب اس کا تاپمان کافی تیجی سے گرتا ہے جس کے کنن اولیوین کے کنوں کا نیرمان ہوتا ہے اب کیونکہ یہ الکاپین مارس کے واتاون سے ہو کر گزرا تھا تو یہ ثابت ہو گیا کہ مارس پر جوالا موکی ہے ایک اور سمسیاں یہاں پر یہ ہے کہ انوان کے بطاوی کے اولیوین کے کنن اٹھاون کروڑ سال پہلے بنے تھے جس سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے پہلے مارس پر شکتی شال جوالا موکی تھے لیکن اس بات کی کوئی پشٹی نہیں کی ہے کہ وہاں پر آج بھی جوالا موکی سکری ہے یا نہیں لیکن جو بھی ہو اولیوین کے کنھوں نے جانکاروں اور ریسرچرز کی بہت حد تک مدد کی ہے ایمپورڈنٹ فائنڈنگز پہلے کے سمجھ میں ویگیانکوں کے پاس کتابی تھیوری جھی تھی بھلے ہی ہمیں اس کے اوپری ستھا کے کیمیکل کمپوزیسن کا یان تھا اور اسے دیکھ کر بھی ہم اس کے بارے میں کافی جانکاری پا چکے تھے لیکن ہمارے پاس اس کے جوالا موکی سے نکلے میٹریل کا کوئی سیمپل نہیں تھا اولیوین کے کنھ جو پرتوی کے منٹل میں بھی پائے جاتے ہیں انہوں نے مارس کے بارے میں ہمیں کافی جانکاری دی انہی کی وجہ سے ہم مارس پر ہونے والی جوالا موکی پرکریہوں کو سمجھ بائے اور انہی کی وجہ سے ویگیانکوں کو یہ پتا چلا کہ جب یہ کنھ بنے تھے تب مارس کے منٹل کا تاپمان پندرہ سو ساٹھ ڈگری سیلسیس تھا اب کیونکہ ٹیکنونک پلیٹس کے معاملے میں مارس پرتوی سے کافی الگ ہے تو اس لیے وہاں کے آنترک علاقوں کا تاپمان پرتوی سے کافی کم ہے سیرے برس فوسی ریجن دوستو یونیورسٹی اوپ ایریجونا کے ایک ویگیانک ڈیویڈ ہاروات نے مارس پر ہو رہی جوالا موکی گتیویدیوں کے پاکس میں کچھ ترک دیے ہیں ڈیویڈ اپنی ٹیم کے ساتھ کافی سمیہ سے مارس کی ستھے کا عدیان کر رہے ہیں ہیلیسیم پلانیشیا مارس کی ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں پر جوالا موکی گتیویدیوں کے قارن جمینی سرنچنا کافی آست ویست ہو گئی ہے اور وہاں پر کافی گہری دراریں بن گئی ہے سیرے برس فوسی نامک ایک ریفٹ سسٹم کا عدیان کرتے وقت ویگیانکو کو ایک ایس آدھان درار ملی جس نے ترنتی ویگیانکو کا عدیان اپنی اور کھینچ لیا ان کے سٹڈی بتاتی ہے کہ ویرپٹ آج سے دو لاکھ سال پہلے بنی ہوگی جبکہ اس درار کا جنم آج سے پچاس ہزار سال پہلے ہوا ہوگا اور اگر اتنی بڑی درار جوالا موکی گتیویدیوں سے بنی ہوگی تو اس کا مطلب صاحب ہے کہ مارس پر ابھی بھی جوالا موکی سکری ہے اور ستھے پر بڑی بڑی دراریں بنانے میں سقسم بھی ہے ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ پچاس ہزار سے دو لاکھ سال پرانی گتیویدیوں تو بہت پرانے سمیں کی اور سنکیت کرتی ہے پر دوستو اگر ہم اس سمیں کی طولنا برمانڈ میں چلتی پرکریہ ان سے کر رہے تو یہ بہت کم سمیں ہے برمانڈ میں پچاس ہزار سال پرانی پرکریہ تو جیسے ابھی ابھی دس سیکنڈ پہلے ہی کیا گیا کوئی کام ہو اصل میں یہ دراریں ایسے بنتی ہیں کہ جب گرم لاوات ستھے پر آ کر دھیری دھیری تھنڈا ہونے لگتا ہے تب یہ سیکوڑ کر جمینی سرنچنہ میں بدلاؤ کرتا ہے جس سے اتنی بڑی دراریں جنہیں ہم خائیاں کہہ سکتے ہیں بن جاتی ہے مارس کی ستھے کی اوست عمر یاد کرنے کے لیے ویگانی گڑڈوں کا عدیان کرتے ہیں جس جگہ جتنے زیادہ گڑڈے ہوں گے مطلب وہ جگہ اتنی ہی جیدہ پورا نہیں ہے کیونکہ گڑڈے اولکا پنڈوں کے ٹکرانے کی وجہ سے بنتے ہیں دوستو ڈیویڈ اور ان کی ٹیم نے مارس ریکونسس آربیٹر دوارہ دی گئی سیربرز فوسی جگہ کی تھرمل انفراریٹ تشویروں کو عدیان کیا لیکن ان کے پرناموں سے ریسرچرز چونک گئے تب انہوں نے پایا کہ سیربرز فوسی کی دراریں جو لگ بک پانچ کلومیٹر لمبی اور کیول دس سینٹیمیٹر گہری ہے وہاں پر اولکا پنڈ دوارہ بنے گئے کوئی بھی گڑڈے نہیں ہے اور اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ یہ دراریں ابھی جلدی میں ہی بنی ہیں دوستو سال 2018 میں ناسا کے انسائیڈ اسپیس کرپٹ نے مارس کی سطحہ پر لینڈ کیا رووریا کہے کہ لینڈ کرنے والا روبورٹ سیسمک میزرمنٹ ینترو سے لیس تھا اور اس کا کام تھا مارس پر آنے والے بھوکمپوں کے اسٹیڈی کرنا یہ انسائیڈ اسپیس کرپٹ سیربرز فوسی علاقے سے 1680 کلومیٹر دور تھا جہاں پر اس نے ایک سال میں دو بھوکمپوں کو ریکوڈ کیا اور ان کی جانچ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں بھوکمپ اسی سیربرز فوسی جگہ سے اتپن ہوئے تھے ایسی کئی ساری گھٹنائیں ہیں جو اس بات کی اور سنکیت کرتی ہے کہ اس لالگرہ پر ابھی بھی جوالا مکی گتویدیاں پوری طرح سے سکریہ ہے اگر کوئی ویکتی جانکاروں اور ویگینکو کے ایکسپلینیسن کو دھیان پور وقت سمجھے تو اسے ایسے کہیں ادھرن مل جائیں گے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر آج بھی سکریہ جوالا مکی موجود ہو سکتے ہیں جسے اتری اور دکچین دوروں میں ہمیں جو پانی برف کے روپ میں ملا ہے یہ نہ ہوتا اگر وہاں پر جوالا مکی گتویدیاں نہ ہوتی عورت اور جوالا مکی جندگی کو بھی کئی طریقوں سے بسانے میں مدد کرتے ہیں بھویسے میں مارس پر ہونے والے باقی میسن بھی ہمیں اس کے بارے میں اور ثبوت دیں گے اب دوستو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کے مادیم سے ضرور بتائے ویڈیو کے انت تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد